ہاں جی اب آجیں وہ دعوت حق سے متعلق تین علمی پوائنٹس دعوت حق نمبر ون وہ یہ ہے کہ میں تمام علماء کرام سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب چونکہ ماحول بنا ہوا ہے اور آپ کا ایمان بھی جاگ اٹھا ہے ختم نبوت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ صرف اینٹی قادیانی کام کرنا چھوڑیں ختم نبوت کے اوپر کام کریں صرف ایک فرقے کو اس طریقے سے تارگٹ کرنا اور یہ فرقے کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ ٹوٹ کے اسلام سے الگ ہو گیا اس سے بہتر کوئی اپروپریئٹ ورڈ نہیں ہے مذہب کا ورڈ بھی ہم قادیانیت کے اوپر نہیں بول سکتے کیونکہ مذاہب تو پہلے اہل سنت میں چاہ رہے ہیں ہنفی شافی مالکی ہنبلی دین بھی نہیں بول سکتے دین تو ہائی اسلام ہے اپروپریئٹ ورڈ یہ ہے کہ قادیانی ایک فرقہ ہے جو اہل سنت ہنفی مذہب سے الگ ہو کر کفر کی روش اختیار کر گیا اور ان کی ہم نے تکفیر کی ختم نبوت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب ان کے حوالے سے جو آپ کے اندر ایک جوش اور جذبہ جاگ اٹھا ہے تو اسے اب کیش کرنا چاہیے لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں جو اس کیس کے حوالے سے بھی بعض علماء نے کہا کہ جب تک قادیانی اپنے آپ کو نون مسلم تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک انہیں اقلیتوں کے حقوق نہیں ملنے چاہیے تو میں اس حوالے سے علماء کے ساتھ بلکل نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا مسلمانوں نے یوکے اور امریکہ کی ڈیموکرسیز کو حق پہ مبنی سمجھ لی ہے کیا ہم دل سے ان کی ڈیموکرسیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ وہاں پہ حلال اور حرام کا فیصلہ بھی ڈیموکرسی کی بنیاد پہ ہوتا ہے امریکہ کی کتنی سٹیٹس کے اندر مرد کی مرد کے ساتھ شادی انہوں نے ڈیموکرسی کی بنیاد کے اوپر جائز قرار دے دی ہے ہم تو اسے حرام سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود امریکہ اور یورپ میں بسنے والے مسلمان جب کوئی ان پہ ایشو آتا ہے تو انہی عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مکمل طور پر ایگری بھی کرتے ہیں پاکستان میں بھی کتنے علماء ہیں جو پاکستان کی اسلامی ڈیموکرسی کو بھی کفر سمجھتے ہیں اس کے باوجود ان کے سارے معاملات انہی دالتوں سے چل رہے ہیں لہٰذا یہ بالکل غیر علمی اور نونسنس قسم کی بات ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو کافر مانے تو انہیں حقوق ملیں گے بھئی حقوق انہیں ملیں گے جو ان کے بنتے ہیں آئین کے رولز کے تحت چاہے وہ اس آئین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اس آئین کو تو بعض علماء بھی نہیں مانتے ہیں اور حقوق یہاں سے لے رہے ہیں یہاں تنہائیں لے رہے ہیں وہ چھوڑ دیا تو یہ ایک کرٹیکل پوائنٹ اس حوالے سے ذہن میں رکھیں اور اگر آپ یہ کہنے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نون مسلم تصور کریں اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا دیوبندیوں نے اہل حدیث نے شیعہ نے اپنے آپ کو نون مسلم مان لیا ہے کیونکہ ہمارے آلہ حضرت نے تو آپ کو نون مسلم ڈیکلئیر کیا ہوا ہے ہاں ہمارے آلہ حضرت بریلوی صاحب جن کے اس وقت سب سے زیادہ فالورز ہیں دنیا میں آج کی ڈیٹ میں سبسکرائبرز سب سے زیادہ ہیں کروڑوں کی دزاد میں انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں ایون افغانستان میں بھی ترکی کے اندر پوری دنیا کے اندر تو بھئی آمزہ بریلوی صاحب نے تو اپنی جو کتاب ہے احکام شریعت ان میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ جو نون مسلم ہیں ان کے زبیحے کیا کیا حکم ہے اور اس میں انہوں نے کیا لکھا خادیانی وہابی دیوبندی وہابی اہلِ حدیث شیعہ اور کرشنز ان کو بیچ میں ذکر کیا ان سب کو اور نیچری نیچر میں ماننے والے لوگ سرسید احمد خان کے ان سب کے بارے میں کوشن ہوا کہ بتائیے کہ اگر یہ لوگ اللہ کا نام لے کر کوئی زبیحہ کریں تو حلال ہوگا کہ نہیں تو اس کے جواب میں آلہ حضرت نے فرمایا خاد دیوبندی ہوں اہلِ حدیث ہوں رافضی شیعہ ہوں قادیانی ہوں قادیانی کافروں کے ساتھ ان کو ذکر کیا ہے آلہ حضرت نے یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر زبیحہ کریں زبیحہ مردار ہی رہے گا یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل مرتد اسلام چھوڑ گئے البتہ یہود و نصارہ کا زبیحہ حلال ہے تو آلہ حضرت صرف قادیانیوں کو نہیں دیوبند کو اہلِ حدیث کو شیعہ کو بھی یہود و نصارہ سے بتر سمجھتے تھے آج ہماری محبت میں آکے کہتے ہیں بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث اتحاد ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہلِ حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے اور نہ سوئے تو تیری تسبیح وڈ کے پرماری ہے آلہ حضرت نے اور رئی سے ہی کسر کٹ شیڑی ساڑے بابا جی نے اور چھڑ دے وابیوں کی ازان دکھے اترام ایدھے سورہ دے سور میں وابیوں کی ازان کا کوئی اترام نہیں یہ تو سور کمیونٹی میں بھی سور ہے جس طرح پلینٹ ارت کے اوپر سب سے زیادہ یعنی بدترین مخلوق اس حوالے سے کہ وہ حرام ہے ویسے یہ نہیں کہ آپ نے اسے قتل کرنا ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا مقصد کی طریقہ پیدا کیا اس کا گوشت کھانا حرام ہے اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہو سکتا تھا تو وہ وابی ہیں اور رام ہے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ خادم رزوی صاحب نے کوئی خود سے اس طرح گھڑی ہے خادم رزوی صاحب نے اپنے نام صاحب رزوی لگایا تھا یہ رزوی پتہ کیوں لگاتے ہیں اصل میں اس کی ٹرو پرونسیشن ہے رزوی احمد رزا بریلوی کی نسبہ سے رزوی لکھتے تھے یہ رزوی جو لکھتے ہیں وہ ان کی وجہ سے شیعہ جو رزوی لکھتے ہیں وہ امام علی رزا کی وجہ سے لکھتے ہیں جو امام موسیٰ قاظم کے بیٹے تھے جو سنی رزوی لکھتے ہیں وہ آلہ حضرت کی وجہ سے لکھتے ہیں احمد رزا بریلوی تو احمد رزا بریلوی صاحب سے ان کے بیٹے نے خود ملفوزات نکل کی ہیں مصطفیٰ رزا خان نوری جن کی وہ ناتھ ہے تو شم می رسالت ہے عالم تیرا پروانہ نائنٹین ایٹی ون میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور یہ پہلے حصے کے اندر ان کا یہ فتوہ مجود ہے جس کو آلہ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے یہ بعد میں جان چڑھاتے نہیں ملفوزات تو جی وہ بعد میں لوگوں نے جمع کی اس سے بڑھ کر آلہ حضرت نے وہ ملفوزات خود پڑھے ہوئے ہیں پہلا حصہ خود پڑھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ربائی بھی لکھی ہے کہ میرے بیٹے نے بڑا اچھا کام کیا اچھا کام یہ کیا ہے کہ آلہ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابیوں کی جماعت جو ہوتی ہے دیوبند اور اہل احدیث کی ان کے پیچے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہابی دیوبندی ہوں یا اہل احدیث ہوں ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے وہ کہہ دیو انہوں نے اپنی نہیں ہوں دی تجھے کیوں پیچھے پڑھ دیو پوچھا گیا کہ ان کی مسجدوں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں دیوبند اور اہل احدیث کی انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثلے گھر کے ہیں عام گھر والا حکم ہے مسجد نہ بولیں اسے کفار کی مساجد اس میں مجھے آلہ حضرت سے اختلاف ہے آلہ حضرت کو چاہیے تھا وہ کہتے ہیں کفار کی عبادت گاہیں اگر آپ کافر کہہ رہے ہیں پھر وہ مسجد نہیں ہے آلہ حضرت کی بھی غلطی پکڑی میں نے دیکھیں کفار کی مساجد اور یہ آلہ حضرت سے ہی سیکھا ہوئے ہم نے اس ساری چلاکیاں میں بھی کتیزان بریلوی رہے ہیں وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں دیو کے بھی پیو ہیں دیو بند اللہ تو یہ آلہ حضرت سے ہی سیکھا ہوئے کفار کی مساجد نہیں ہے آلہ حضرت نہ 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 کفار کی عبادت گاہیں مثل گھار کے ہیں پھر پوچھا کہ ازان ان کا ازان بھی باطل ہے جی نہ دی نہ نماز نہ مسجد نہ دی ازان بھی باطل ہے ہاں اللہ کے نام کے اوپر اور رسول اللہ کے نام کے اوپر عز و جللہ و صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کہہ لیں بس یہ کر لیں ازان کبھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے لو جی یہ جو علماء کہہ رہے تھے نا جی قادیانی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں اور اس میں ایک وہ گلے پھاڑنے والا لاہور کا مولوی ہے نا وہ بار بار یہی پوائنٹ اٹھا رہا ہے کہہ جی ہم تو انہیں حقوق دینے کے لیے تیار ہے اور وابیو تو سی اپنے آپ نکافر تسلیم کیتے ہیں آلہ حضرت نے کہنے سے دس ہو حقوق تھے تو سی بھی لے رہے ہو اور دس ہو کہ آلہ حضرت نے تو نکافر کیا ہے اور مکاری کرتے تھے ٹی وی پہ آکے نیو ٹی وی کے اوپر میں نے پچھنے رمضان میں ان کے جو ہیں نا وہ سارے پردے چاک کر کے رکھتی ہیں جھوٹ بولنا بند کرو سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو اسی گلے پھاڑنے والے مولوی کے اب میں نے جو کچھ البریلویہ کتاب میں بکواسیات اور جھوٹ بند ہے آمزہ بریلوی کے اوپر وہ تو میں نے کہی دفعہ دکھایا یہ سارے ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھتے ہیں اللہ حضرت نے دیوبندیوں کے بارے میں الگ سے بھی فتاوہ دیئے ہیں حسامل رمین اور کتاب کا نام رکھا ہے ہرمین کی تلوار اور اس میں نے لکھا کہ جو علماء دیوبند کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے یعنی ساری پبلک بھی ان کی کافر ہے اور سال لکھائی مرتد ہیں اور اس پہ اجماع ہے کوئی گل نہیں چھٹی اس کے جواب میں دیوبندی ہمارے میٹھے میٹھے بھائی کہتے ہیں ہم بڑے میٹھے ہیں ہم بڑے سوافٹ ہیں اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا مفتی تقیس ہوا ہمارے حضرت حکیم علمت مولانا تھانوی ربطلال کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے اس طرح کہہ دیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا حضرت رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے کابرین کے خلاف کفر کے فتوے دیئے تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے اکنام سو لے رہے ہو بغیر کسی تاغیمی لقب مولوی کہتے مولانا کہتے مولانا حضرت رضا خان بریلوی کہتے تمہیں صرف حضرت رضا خان بریلوی کہتے اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور تو کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسئلہ کے آدمی ہیں ہمارے پر فکلے بھی لگائیں لیکن ہم اپنی زبان کو گندہ نہیں کریں ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے تو میں نے بتایا آپ کے کابرین ہمیں ڈیم حسن چھڑ دیو اس کے جواب میں جینہ کابرین کی یہ تقیس مانی تعریفیں کر رہے ہیں نا اشریتھانوی اس نے سائن کی ہے جوابی کتاب المحنت اعلی المفنت کے اوپر نام دیکھیں ہند کی تلوار ایک پاگل سے ٹھے آئے بابے آمزہ بریلوی کے اوپر کتاب کا نام اور ساتھ سائن ہوئے ہیں اشریتھانوی کے اور مزید 35 سو علماء دیوبند کے سائن ہے اس کے اوپر بعد میں بھی کافی زاری لمبی لیسٹ ایجن کے سائن ہے اس میں انہوں نے کہا کہ احمدہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے جس طرح شیعتین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے رضی اللہ عنہم چوتھمی صدید مولمیانوں تو انبیاء پر جو شیطانی حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے کافر ہوتے تھے تو انہوں نے کوڑ ورڈز میں انہیں کفر کے بدلے میں ان کو بھی کافر کہا پھر آگے چل کے انہوں نے لکھا کہ وہابیوں کے بارے میں اہل حدیث کے بارے میں کہ یہ خارجی ہیں خوارج کی ایک جماعت ہے محمد بن عبدالواب اور ان کے ماننے والے آج ریال انہی سے پکڑ کے کھا رہے ہیں المحنت میں خارجی لکھا ہے وابیوں کو اہل حدیث کو انہوں نے تو آپ لوگوں نے بھی ایک دوسرے کو مسلمان کوئی نہیں کہا وہاں ایک دوسرے کو کافر کہا وہاں اور تسلیم بھی نہیں کیا وہاں پھر یہ والی ڈیمانڈ جو ہے غلط ہے ورنہ تو سی پھاس جاؤ گے بھال ہماری دعوت حقی ہے کہ یہ ختم نبوت کا جوش اب جو آپ کے اندر بیدار ہوا ہے تو اس کا پوزیٹیو کوئی افیکٹ نکلنا چاہیے کہ آپ کے بزرگوں نے جو کام ڈالا اس امت کے ساتھ ختم نبوت کے اوپر ڈاکیں مارے ہیں جہاں جہاں انہیں آپ ایکسپوز کریں اور لگتے ہاتھ فتوہ لگائیں ان بزرگوں کے اوپر بھی ان کتابوں کی پرنٹنگ کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے یہ آپ ڈیمانڈ کریں تاکہ کادیانیوں کے ہاتھ آپ کا یہ کمزور پوائنٹ نہ چلا جائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے گئے مجھ سے پہلے انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا غلام آمد کادیانی دجال نے جب زلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈریکٹ دعوی نبوت کیا اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے وہ اس نے کہا کہ میں جو زلی نبی یا زل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں تو کتن یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسئلت میں بیٹھا ہوں میں ان کا امت ہی ہوں یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا زلی نبی کہتا ہوں ورنہ رسول اللہ تو خاتم نبی ہین ہے لو سامو جب مزید دبایا گیا ہونا ہے تو آٹھے بابے سارے ہی کم پا کے گئے جائے سب سے بڑا بابا ان کا بازید بستامی ابو یزید بستامی جزیدہ اببا ہمارا امام بھی امام مسلم ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم ان کے بارے میں میں نے نہیں ان سے گن پوائنٹ پہ کلوایا یہ تذکرہت الالیہ کتاب جو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے دیوبندیوں کی فضائل اعمال میں موجود ہیں بریلویوں کی فضائل سنت میں پوری دنیا میں کسے کہانیوں کی سب سے بڑی ٹیکسٹ بک بابوں کی سوفیاء کی تذکرہت الالیہ ہے شیخ فرید الدین اتار چھ سو ستائیس ہجری میں آج چل رہا ہے آج ہے چودہ شابان چودہ سو تنتالیس ہجری آٹھ سو سال پہلے منگولوں نے اسے قتل کیا تھا نگاہ نہیں مار سکا منگولوں کے آگے اور آج اللہ نے منگولوں کی اولاد کو ہدایت دی ہے اور ان کے جو بابیں ہیں نا ان کے اوپر مسلط کر دیا کعبے کو مل گئے پاسبان سانم خانے سے تو فرید الدین اتار جو ہے اس نے عربی میں کتاب لکھی تذکرہت الالیہ اور یہ سارے بابوں کے کسے کہانی اس نے ہی سارے جمع کیے ہیں جو آپ کو مصبعی صاحب بھی سناتے نظر آتے ہیں جو آپ کو تارجمی صاحب بھی اسی طریقے سے یہ جو مصطفی صاحب ہیں یہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں جتنے بھی آپ کو بزرگوں کے بابا جانی جو سناتے میں نظر آ رہے ہیں تذکرہت الالیہ میں اس نے باجزید بستامی کے اوپر چالیس پچاس صفوں کا چپٹر بند ہے اس میں جا کے اس نے اینڈ پہ جہاں ایک چپٹر بند آنا باجزید بستامی کی میراج اندازہ کرے اور نیچے لکھا کہ اسے بھی میراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے باجزید نے خود دعویٰ کی ہے اندازہ کرو وہ چپٹر جہاں سٹارٹ ہوتا ہے اس سے جسٹ پہلے آخری جو الفاظ ہے پچھلے چپٹر کے باجزید والے کے اس میں ایک شخص باجزید بستامی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ عرش کیا ہے اللہ کا عرش انہوں نے کہا عرش میں ہوں لوڈی سمال لو پوچھا گیا یہ قلم جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں پوچھا گیا یہ اللہ کی جو کرسی کا ذکر پتہ نہیں کہتا ڈنگر سی سامنے انہوں نے مندلہ بھی ڈنگر ڈنگنا دیں مندلہ ڈنگر بھئی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیی تھی کہ بابا جی ٹونڈ نے سن سن آکے سننی ٹونڈ نہیں پڑھ پڑھا آکے سننی نہیں وہ کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں تو یہ آپ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں پتہ ہے بازید نے کیا بکواس کی اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں لغت ہے وہ تیرے ہوتے تیرے مندلہ ہوتے کتہ دی موت مرو تسے اور اگر تُو نہیں کہا اللہ دے حضور تُو بری ہے منہوں تیرے میں کوئی لڑنا دینا نہیں جہے تُو کہا کتہ دی موت مریاں اور تیرے من نے آلے تیرے دفاع کرنے آلے بھی کتہ دی موت مار جانا اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو آمین اسی قادیانی نو رو رہے ہو کہ انہیں زلی نبی کہا اُن تو ہڑے بازیین نے ڈریکٹ کہا کہ میں ہی محمد ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی ابراہیم ہوں دس سوڑ اگر اس نے نہیں کہا تو بری ہے لیکن تم تو پرنٹ کر رہے ہو نا آج کوئی وعبی بھی نکلے ہے کوئی جو بندی نکلے ہے کوئی بریلوی نکلے ہے کہ ان کتابوں کے پر بندی لگاؤ لہر سے پرنٹ ہو رہی ہے شبیر برادر پرنٹ کر رہا ہے بریلویوں کا سب سے بڑا مکتب پی ڈی اف رکھے ہوئے ان کو نظر پھر قادیانی آتے قادیانی آتے اب یاروں پہلے پھڑو پہلے چورہ دیم مانو مارو اب یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے جب اس نے یہ دعویٰ کیا اس نے کہا حضرت یہ آپ اتنے بڑے بھی جو باتیں کر رہے ہیں میں یہ ہوں یہ ہوں تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ حق بھی میں ہوں یعنی اللہ تعالیٰ یہ صوفیاء کی طرم میں جب بات ہو نا حق کی تو اس نے کہا چونکہ حق میں ہوں پھر آگے اس نے کہا اور حق کے اندر تو ہر چیز آ جاتی ہے اسٹیبلش کرنا ہے تو قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہوگا اللہ اپنی مخلوق سے بالکل الگ ہے خالق اور مخلوق کا فرق ہے ایک حصہ نہیں بن سکتے اب مجھے بتائیں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ لے کے بیٹھے میں زلی نبی بروزی نبی انہیں تھے ڈریکٹ کیا کے سارے نبی میمہ اور یہ پرنٹ ہو رہا ہے یہ نہ سمجھئے گا اور یہ آپ کے سامنے میرے ڈار کی وجہ سے شاید کہہ دیں اسینی مندے اور پنڈی کے مفتی نے ویڈیو میں آکے دفاع کیا ہے کہ میں اس کی تاویل کروں گا کہ ان کے موہ سے اللہ بول رہا تھا جو انہوں نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اسی بازی نہیں پہنکا تھا نا محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے لوائی آدم و من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا دو جھنڈے اس نے خود بنائے پہلے تو وہ پنڈی کے مفتی نے ویڈیو میں کہا کہ میں اس کی تاویل کروں گا کہ اس کے موہ سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا اس کے علاوہ بہت ساری تعویلات ہیں مثلا یہ جو نزدہ صاحب جو اپنی ہو انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی آدم و من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہوئے اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ترم کے تحت یہ لفظ بول ہوئے ہیں ترم کیا ہے وعدت الوجود یہ خاص کیفیت ہے جزد کی یہ خاص کیفیت ہے یہ کوئی آنگ بات نہیں ہے اب میں اس کی تاویل کر رہا ہوں جو ناں لوائی آدم و من لوائی میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح ارلوسر اسلام پر گئے تو وہاں درخت میں سے آباد آئی زبانے والی سے نہیں بول سکتا تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی زبان ان کی یہ اکرام میں رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا اللہ نہ تہو تیرے قیدے کے اوپر اللہ کا جھنڈا تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے تیرے بایزید کے ہاتھ میں کوئی سے جھنڈا آگیا اللہ کا وہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے غداروں کے لیے رکھا ہے وہ بخاری مسلم میں ہے کہ میدانِ معاشر میں ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا تاکہ دور سے پتا چل جائے کہ اس نے خیانت دنیا میں کی تھی غداری تو یہ تمہارے بزرگوں کے جھنڈے یہ ہوں گے لیواؤ الحامد نہیں ہوگا یہ باطل تعویلات دیکھ لو تمہارا بایزید یزید کا ابا وہ یہ کرتا رہا اور یہ نہ سمجھئے گا کہ صرف ساری تعویلات اس نے کیا ہے پنڈی کے مفتی نے علیہ جویری صاحب نے کشل مجھو میں یہی تعویلات کی ہی ہے کہ بایزید کے موہ سے اللہ بولتا تھا تو کشل مجھو تذکرت العولیہ ان کتابوں کے پر ببندی نہیں ہونی چاہیے یہ دونوں کتابیں بریلوی اور دیوبندی پرنٹ کر رہے ہیں اور وابی بھی بیچ میں مجھرے میں اہل ادیس ان کے خلاف نہیں بولتے کیونکہ یہ اکٹھے ہیں تینوں تمہاری چوری ہم چھپائیں گے ہماری چوری تم چھپا کے رکھنا کل تک ایک دوسرے کو کس طریقے سے یہ انگریزوں کے ایجنٹ کوئی کچھ کہتا تھا آٹھ سارے کٹھے ہوئے میں تو یہ بایزید بستامی کی بکواسیات تذکرت العولیہ میں پرنٹ ہیں اس کے خلاف بھی علماء کو میں دعوت حق دوں گا کہ آپ لوگ آواز بلند کریں اب آپ لوگوں نے میرے انداز پر نہیں جانا آپ لوگوں کا بھی انداز میں نے دیکھ لی ہے اے تکیا کس طرح کادیانی ہیں تھے بارج انہوں نے گلے پھاڑے نے تو میں تو اس سے بہت ہلکا بول رہا ہوں کیوں پھاڑے تھے تم نے اس لیے کہ تم سمجھتے ہو جنرلی کہ انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے میں بھی جنرلی یہ سمجھتا ہوں اور میں نے ثابت کی ہے کہ جن لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا جن کے خلاف تم بول رہے ہو ان کا خورا تمہارے گھر نکلتا ہے تذکرہ دلو اولیہ میں کشو المجوب کے اندر اور دیکھو یہ تمہارا جزید کا اببہ تھا اور ایک حسین کا اببہ ہے مسلم بن حجاج ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری یہ ہمارا امام ہے کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے امام کی باتیں بتائیں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبور کی جائے گی انشاءاللہ اللہم جعلنا منہم آمین اور صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا اور دارو گئے جنت پوچھیں گے کون میں کہوں گا محمد تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھولے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشری المتوفہ 261 ہجری اور ایک تمہارے ہیں ابو یزید بستامی تیفور بن عیسیٰ بستامی بستامی بھی بولتے ہیں بستامی بھی المتوفہ سیم 261 ہجری تو یہ سارے ان لوگوں نے پھر کشور مجھوب میں صاحب اور سکر کا چپٹر دیکھیں یعنی ان بزرگوں کے ماننے والے بھی پھر کیسے گمراہ ہوتے ہیں کشور مجھوب میں علی اجبیری صاحب نے لکھا ہے کہ میرا مسئلہ پھاس گیا تو میں نے جا کے بایزید بستامی کی قبر پہ جا کے جھاڑو دی میں مجھاور بن گیا تو میرا مسئلہ حال ہو گیا جی یہ علی اجبیری صاحب نے لکھا ہے کیوں تاکہ میری قبر پہ بھی آ کے مجھاور بیٹھے اور پھر وہ اس میں صاحب اور سکر کے چپٹر میں بایزید بستامی کے سکر کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوا رسول اللہ کی بھی تو نگاہ ایک دفعہ اپنے ایک صاحبی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی تھی ناؤذباللہ اور وہ زیادہ بنہ عرصہ پہ حرام ہو گئی اور بعد میں حضور نے شادی کر لی تو بایزید کا سکر بیدر سے حیث ہی ثابت ہوتا ہے ہمارے نبی بھی تو سکر میں تھے ناؤذباللہ اور کہا کہ جنید بغدادی کا صحب تو وہ تو حضرت دعوتل اسلام بھی تو اپنے ایک صاحبی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے اور ترات کا واقعہ لکھ کے اس نے بایزید بستامی اور جنید بغدادی دونوں کو جسٹیفائی کیا اور مقاریاں ان لوگوں کی دیکھیں یہ زیاؤل قرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے کشور ماجوب اسی زیاؤل قرآن پبلیکیشن نے پیر کرم شاہ صاحب علازری یہ ان کا ہے کیونکہ ان کے جو پیر کرم شاہ صاحب کے پیر تھے نا سیال شریف ان کی بیعت تھی تو ان کے جو بڑے پیر تھے وہ زیاؤدین ان کا نام تھا اس کی نسبت سے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا زیاؤل قرآن پبلیکیشن تو زیاؤل قرآن جب تفسیر چھپی پیر کرم شاہ صاحب کی صورت العذاب میں جب آیات آئیں کہ اللہ تعالی نے وہ مو بولا بیٹا جو ہے اس کے رشتے کے حوالے سے حکم نازل فرمایا اور نبیل اسلام کو یہ اجازت دی کہ آپ زیاد بن حارسہ کی جو متعلق ہے اس سے شادی کرے تاکہ یہ رزم ٹوٹے وہاں انہوں نے کہا کہ بعض اسلام کے دشمنوں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کی ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی نظر پڑ گی تھی زیاد بن حارسہ کی بیوی کے اوپر تو انہوں نے کہا یہ بلکل اسلام کے خلاف دشمنی ہیں یہ واقعات گھاڑ کے ہماری کتابوں میں داخل کیے گئے ہیں تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر میں یہ لکھا اور کشم مجوب کا مقدمہ لکھ دیا کہ اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں اور ساڑھے بابا جی خادم رزبی صاحب بھی ایسے آدمے پکڑتے تھے وہی والی کشم مجوب جس پہ وہ باہر اگومت بنایا ہے کہ جیدہ کوئی مرشد نہ ہویا کتاب پڑھ لے تو ہم پوچھتے ہیں پھر یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والے دشمن کون ہیں اللہ معافی دے آپ ہاں اب یہ باتیں کریں کہیں گے جی وہ پیٹیشن آپ فائل کریں نا جی انشاءاللہ ہم کروائیں گے پیٹیشنیں سالوں سے فائل ہو رہی ہیں ان کے خلاف ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو رہے تم لوگ کرو نا کادیانیوں کے لیے نکلے ہو نا تو اب اینٹی کادیانی کام چھوڑو ختم نبوت میں کام کرو اوہ غلامت کادیانی دجال نے تو زلی نبی کہا نا تمہارے بزرگوں نے تو ڈریکٹ پڑھوایا ہے چشتی رسول اللہ آج مفتی منیبور امان صاحب نے فتوہ دلوایا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں نا مفتی صاحب کادی نہ کرواؤ کتابیں نہیں بدلی ہیں تم لوگ بدل گئے ہو میرے ڈر کی وجہ سے اگر یہ کتابیں بدلی ہوتی ہیں تو مجھے بتائیں آج سے سو سال پہلے آلموسٹ نائنٹین ٹونٹی ون میں ڈیتھ ہوئی ہے آرمزہ بریلوی کی وہ تو چشتی رسول اللہ والی کتاب کو انڈورس کر رہے ہیں اس زمانے تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی یہ بات میں بدلی ہے ظاہرہ ہو ہم آلہ حضرت کی بات ماننے ہی ہے تمہاری آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ میں کہا کہ سبہ سنابل رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے اگر تو آلہ حضرت نے یہ جھوٹ بولا تھا مارے گئے ان کو پتا بھی تھا اس میں ہی لکھا ہے کہتے ہیں ان کو نہیں پتا چلا تو آلہ حضرت کی بزرگی گئی کہتے ہیں غوصے وقت ہے دل دال ساری کائنات کو رائی کا دانا جیسے تھیلی پہ ہوتا ہے انسو ایتوں ہیں کتابان دی تعریف کر دے ہو اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبیل اسلام نے خواب میں آگے کہا یہ کتاب بڑی مقبول ہے چلے کوئی غلطی ہوتی تو ہم کہتے ہی تو کفریہ کلمات لکھے میں چشتی رسول اللہ رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا بخاری مسلم یدیس ہے جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے اب فیصلہ کرو کہ آلہ حضرت کو کہاں پوچھانے بہتر یہ ہے کہ بزرگی فارق کروالو ورنہ دوسرے مانوں میں تو اگر انہیں جانبوچ کے کیا ہے تو جہنم بھی جگئے پھر بہتر ہے کب ہو کہ بزرگی شرگی کوئی نہیں بزرگاں کوئی نہیں پتا لگتا آج کل دے بزرگاں دی حالت یہ ہے کہ اینک لگا کے پڑھ رہے ہوں دیں اے باپا جانی دیکھیں اینک لگا کے پیڑ سے اینک لگا کے اینک کر کے بڑھا کر لے کوئی عزت رہ جائے یار یہ دلوں کے حال جانتے ہیں جو اینک لگا کے اور ان کا وہ جو بیٹا ہے وہ ماوی ہے جس کا نام رکھا ہے اتنا موٹا جیجہ لگا ہے اس کو وہ بھی گوسے وقت کا بیٹا ہے اس نے بھی کتب ابدال بننا ہے کل کو پہلے ہی نظرہ فارغ ہوگی یہ نے انگریہ زیادہ چشمہ لائے ہوئے ہیں اے اے دلانے آل جانتے ہیں اوہ چھڑ دو میں میکینیکل انجینرنگ کا اپنا فرمولا لکھ کے دیتا ہوں کوئی تمہارا زندہ مردہ بابا دیکھ کے صرف پڑھ کے بتائے لکھا کیا ہوئا ہے سمجھانا تو چھوڑ دو صرف ریسائٹ کر لے سامنے سے دلکار نہ سوئے تو ہوئے تو آلہ حضرت تو گئے پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میرلی شاہ صاحب کی جو یہ کہتے ہیں بہت بڑے مارے جی ہیرو غلاموں کا دیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ہمیں تو کچھ اور ہی سننے کو مل رہے ہیں کہ نسیہ کے ڈاسی دوئین چھو وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آجائے کہ یہ نسیہ گونٹ سی وہ چھڑ دیو تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب اس میں انہوں نے چیستی رسول اللہ لکھاوا ہے رد کرنے کے لیے نہیں تصوف کی رمز بیان کرتے ہیں تو پیر میرلی شاہ صاحب نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ چیستی رسول اللہ والا واقعہ جو یہ جالی ہے کتابوں میں کسی نے وہ مانتے تھے سیس کو تو مندسو مفتی مریبتے شایئے کوئی نہیں بریک چیستی رسول اللہ والا واقعہ لکھاوا ہے پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے عقیم الامت عشرت آنمی اس نے تو پورا یہ چشتیہ کا پورے کا پورا سلسلے میں جو خرافات تھی ان کے دفاع کے پر پوری کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے چیستی رسول اللہ والا واقعہ لکھا اس کے تین جوابات دیئے اور ایس چیزی بھونگیاں ماری ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اگر ان کے عقیم الامت اور بقول بریلمیوں کے مریض الامت کا یہ حال ہے کہ اسے قرآن و سنت کی بیسک نالج نہیں ہے میں نے تو پورا اس کا پوسٹمارٹم کر دی ہے کہ یہ آوٹ آف کونٹس چیزیں کاٹ کے تو اپنے بابے کو بچا رہا ہے کیونکہ وہ سلسلہ علیہ چشتیہ میں بیعت ہے نا ہاں صوفیاء کو یہ بھی مانتے ہیں المحنت کے سٹارٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم فکر میں فالوار ہیں امام انیفہ کے اور تصوف میں سلسلہ علیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ اور المحنت کے اینڈ پر جو سائن ہے نا اشری تھانوی کے اس میں اس نے نام کیسا لکھا ہے اشریف علی تھانوی ہنفی چشتی تو یہ چشتی تھا تو اسے تو نہیں پناہ جالا کتاب بدل گیا اسے تو الٹا دفاع کی ہے تو اب مجھے بتائیں غلام آمد کا یعنی دجال اس کے ماننے والوں سے اگر ہم نے جان چھڑانی ہے تو اپنے دجالوں کا بھی خاتمہ کرنا پڑے گا خاتمہ یا کرنا ہے یہی تھانوی صاحب کو جب ان کا مرید لکھتا ہے کہ جی میں جب سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں تو روانیت میں میں پروازیں کر رہا ہوں اے روانیت ہے جی ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں نماز شروع کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ داڑی رکھ لیتے ہیں توہیت ہی کر لیتے ہیں اہلِ بیعت کا انہیں پتہ چل جاتا ہے صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے سب سے بڑی بات کسی کی بات کو قرآن و سنت کی دریل کے بغیر وہ قبول نہیں کرتے ہیں اور تمہارے پیروں کے ساتھ ٹیچ ہوتے ہیں ان کے ناموں کے کلمیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں خواب میں بھی پڑھا اور بیدار ہو کے بھی کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا اس لیے پڑھ رہا تھا تو کلم اٹھا ہویا سی وہ بھئی ہم بابی کو نہیں کہہ رہے بابے کو کہہ رہے ہیں جب اس نے یہ سب کچھ لکھا بابے کو بابے کا کام تھا وہ کہندہ تیرے تھا شیطان چڑھ گیا اے نہیں سی تو اس نے لکھا واقعہ میں تسلی تھی دیوبندی کہتے ہیں خواب اے اپنے ابے دیگال پڑھ لو انہیں خواب نہیں لکھا کیونکہ خواب کے بعد بیداری میں بھی تھا واقعہ میں تسلی تھی کہ اشلی تھانوی تیرا پیر متبع سنت ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کے ناموں کا لوگ کلمہ پڑھتے تھے یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی جو ہیں متبع سنت ہے اچھا بات کا رخ بدل دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں اس بندے کو ہوش نہیں ہو یا بندے انہوں نہیں باب میں دیگال کر رہے ہیں باب میں ندرس ہوکی ہے اور یار یہ ذریر ارکت تو زرداری نہ کرے یہ ذریر ارکت تو نواز شریف نہ کرے یہ ذریر ارکت تو عمران خان نہ کرے کہ اس کے نام کا کلمہ پڑھے اور وہ آگے سے کہے بڑی تسلی ہے کہ پی ٹی ایلیکشن جیت جائے گی اور تم تو سیاسی لیڈروں جیسے بھی نہیں ہو سکے تو ان ساری چیزوں کے پر پندی ہونی چاہیے نا جی ہاں جس نے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے دو ہاتھ اٹھا کے کہ بھئیو کادیانیاں یہ جائز اولادوں اور کادیانیاں جائز بزرگانے مننے آلے ہو پہلے اپنے کاردک کھورا ہیڑائنے صاف کرو پھر منن گئے تو جی ختمہ نبوت اے کام کر رہا باقی سب کچھ تم لوگوں نے فراد کیا ہے ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے میرا درد بھی آپ سمجھے نا آپ دیکھیں جب یہ اپنے مخالفین نون مسلم کے سامنے جاتے ہیں نا تو یہ پھر انجینی نہیں بان جاتے ہیں پچھلے دنوں ایک کادیانی کا ایک مسلمان کے ساتھ مناظرہ ہوا میں نام نہیں لیتا پھر لوگوں کے دل دھکیں گے اس کادیانی نے جب جو بندی عبریلوی آلہ دی اس کے بزرگوں کے کچھے چٹے کھولے نا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی ڈیفینڈ کرتا کہتا ہے نی 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 مجھے کسی بزرگ کا حوالہ نہ بتائیں آپ مجھے قرآن و سنت کا بتائیں سندھے انجینئر بڑھ دیں دے جی ایتھے ایمیر تیمیان رحمہ اللہ تھانیوی رحمہ اللہ احمد زبریلوی رحمہ اللہ اوٹھے جا کے جی نہیں نہیں ہم کسی کو ہون نہیں کرتے یہ بھی ویسے دورا جواب ہے جواب یہ دینا چاہیے تھا یہ تو اٹی پی ہونے لے جاؤ گے نا یہ جواب ہونا چاہیے تھا مناظروں میں تو یہ کچھ ہوگا وہاں یا کہتے ہیں نہیں قرآن و سنت کی دفاع کیلئے ہم بیٹھے ہیں ہم کسی ہستی کے دفاع کیلئے نہیں بیٹھے مسلمانے جو بھی یہی گل کریا کرو نا ادھے تو تم ہسیوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہو تو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ نان مسلم کے سامنے اپنا مقدمہ ہار جائیں گے جب تک کہ انجینئر والی ڈاکٹرنٹ نہیں رکھیں گے تو یار خدا کے لیے منافقت چھوڑو یہاں پہ بھی اپنی عوام میں بھی وہی بات کرو کہ کوئی بزرگ ہم آن نہیں کریں گے قرآن و سنت کون کریں گے اور بزرگوں کی صرف وہ باتیں مانی جائیں گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے نیتے اپنے بزرگ گڑے اپنے کول رکھو گڑے اپنے کول رکھو سانونی چاہیتا بڑی خدمت کر لی انہیں اسلام دی